چار سال میں مدھی پردیش میں کیا بدل گیا؟ ہم جس بدلاؤ کی بات کر رہے ہیں وہ بہت پوزیٹیف ہے کیونکہ مدھی پردیش میں فلم کاروں کا میلہ لگا ہے پچھلے صرف چار ورشوں میں مدھی پردیش میں تین سو سے ادھک فلموں اور ویب سیریز کے پروجیکٹس آئے ہیں اور ان کی شوٹنگ ہوئی ہے ظاہر سے بات ہے کہ اس سے بڑے بدلاؤ کا اثر پڑ رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ پردیش کی خوبصورتی ہے یہاں کی لینڈسکیپ، یہاں کی قدرتی ویویدتہ، یہاں کی احتحاسک دھروہ لیکن ان چیزوں کے لیے آکرشن پیدا ہوا نیتیوں میں بدلاؤ سے آج ہم اسی پر بات کریں گے خاص پینل بھی ہمارے ساتھ جنے گا اور ہم آپ کے سوالوں کو بھی ٹٹو لیں گے کیا اس بدلاؤ کے بعد جو ستھانیے لوگ ہیں جو اس سے آکرشت ہوتے ہیں کیا ان کے لیے بھی کوئی وکلپ ہے اور تمام سوالیں خاص پینل جن سے ہم ان تمام مسئلوں پر چرچہ کریں گے ارحال بھوپال میں ابھی بھی دھرما پروڈکشن کی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے جس جگہ پر یہ شوٹنگ چل رہی ہے وہی سے ہمارے صحیحوں کی سمیت کے خاص رپورٹ آئی ہے آپ کو پہلے دکھاتے ہیں پھر چلیں گے چرچہ پر ابھی ہم بھوپال کے ائرپورٹ روڈ پر ہیں جہاں ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے بتا دیں یا فلم دھرما پروڈکشن کی فلمیں حالا ہی کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے جانے کی اندر اور فلم کی کاسٹ سے ہم نہیں مل سکتے کیونکہ ان کے کچھ نورمز اور کچھ پروٹوکالز رہتے ہیں بہت ہمارے پاس کچھ لوکل کے لوگ ہیں جو اپنا ایکسپیننس شیئر کریں گے کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے کہ جب کوئی فلم ایکٹرز اور پوری کاسٹ کو ان کے گھر کے بیچ شوٹ کر رہی ہے تو چلیں ان سے ملواتے ہیں شکری ہم سے جوڑنے کے لیے لالی تمینہ جی آپ کا نام ہے جی لالی تمینہ نام ہے میرا جیسے کہ ہم جانتے کہ فلم کی شوٹنگ چل لی ہے تو کیسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف آپ کا گھر ہے اور ایک طرف شوٹ چل لائے کیا بولیں گے اس بارے میں کافی اچھا لگ رہا ہے سر پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہمیں مطلب اتنی عمر میں جو ہمارے گھر کے سامنے یہ سین ہو رہا ایسے کبھی نہیں ہوا تو یہ سب اور نہ کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے کوئی سین ہو گا اور ہم دیکھیں گے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور اگر آگے بھی ہو گا تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو کچھ ایکٹر سویرا سے ملنے کا موقع ملا سر نہیں مل پا ہے ہم نے سوچا تو بہت تھا کہ ملیں گے لیکن نہیں مل پا ہے لیکن دیکھا ہم نے سب سوٹنگ بغیرہ ہوئی سب دیکھا ہے ایک ہمارے سا دوسری محلہ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں مطلب آپ ریلیڈرز ہیں دونوں جی سر تو آپ کا بھی گھر مجھے لگ رہا ہے یہ پیشے ہیں تو یہ شوٹنگ چل کب سریع ہے یہ پرسوں سے پرسوں سے تو کیسا کیا آپ کو کچھ ڈسٹربینس بہر نہیں ہو رہا کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ رات میں شوٹ ہوتا ہے نہیں سر کوئی دکت نہیں ہمیں تو اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر پہلی بار دیکھ رہا ہے ہم مطلب ابھی سے پہلے نہیں ہوا یہاں پہ پہلی بار دیکھ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر سر کسی سے ملنے کا موقع ملا آپ کو ابھی تک تو نہیں ملا سر نہیں ملا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فلم ہے جانوی کپور اور عشان خٹر ایم کیریکٹر میں فلم کا نام نہیں پتا تو کسی سے ملنے کا موقع ملا آپ کو ابھی تک تو نہیں ہوا سر ہمارے ساتھ دو سجن بھی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے حالانکہ یہ کیمرہ دیکھیں ہم آئے پاس میں آکے لوگ کل ہیں آکے تو کیسا لگ رہا ہے بہت 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 خوشی ہو رہی ہے اور سب اچھے لوگ ہیں جتے بھی ہیں آپ کی جو تیم ہے ادھر کی بہت گوڑ اور بہت بڑی لوگ ہیں کسی سے ملنے کا موقع ملا موقع سر ابھی جانا نہیں ہو پایا بیسے ابھی در کوئی آتا تو مل لیتے جی ملنے کی خواہ سے ملنے پاتے ہیں اچھا کس سے ملنے گے فلم میں دو لیڈیکٹرز ہیں اشان کھٹر ہے جانوی ہے ورن شر ہے نا جی ورن شر ان سے ملنے کی اچھا ہے یہ ایک اور کاسٹ ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ورن i think ورن شرما یہ ورن دھول ہے نا جو ورن دھول وہ آئے ہوئے ہیں تو اس سے ملنے کی اچھا ہے اچھا جی تو حالیکی انہوں نے بولا ہے کہ ورن دھول بھی آئے ہوئے ہیں یہ ایک میری فرن نے بتایا تھا ان کو کہ ورن دھول سر ورن دھول سر آئے ہوئے ہیں تو ملنے کی ایک excited جو ہوتا ہے دل میں وہ ملنے پاتے ہیں اپن سر سے اچھا تو انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ فلمیں جانوی اشان کے علاوہ ورن دھول اور چنگ کی پانڈے بھی نظر آ سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھائی جہاں یہ فلم کو فلم آیا جا رہا ہے ٹھیک ہے سو تو آج کے لئے بس اتنا ہی کیمرامین راجو باتم کے ساتھ سمیت اینڈی ٹی وی تو مدی پردیش کو فلم کاروں کی نئی منجل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کئی وجہ ہے ایک تو سرکار جو فیصلے لیے ہیں دوسرا جو سب سے خاص ہے پرکرتی کے طرف سے ہمیں جو تحفہ ملا ہے وہ موجودہ وقت میں فلموں اور ویب سیریز میں جن درشوں کی ضرورت ہے جس محول کو دخانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ساری پرستیتیاں وہ سارے درشت مدی پردیش کی خوبصورتی میں مل جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے جس وجہ سے کہا جارہے کہ مدی پردیش فلم کاروں کی نئی منجل ہے ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہوئے سب سے آپ کا پریشے کراتے ہیں راجیو ورمہ جی ہے تھیئٹر ڈائریکٹر اور ایکٹر بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس کے ساتھ راجک فرشیوالا فلم پروڈیوسر ہمارے ساتھ چڑے ہوئے آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے آلوک شکلہ جی ہے امینیتہ اور ندیشک آپ تینوں ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے جلدی ہمارے ساتھ منیش وادوہ جی بھی جڑ جائیں گے پر ایک بڑا سوال منیش وادوہ جی بھی جڑ گئے ہیں بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا بھی ہمارے اس خاص کارکرم میں ایک بڑا سوال جو ہے راجیو ورمہ جی اب آپ سے سمجھ رہا چاہیں گے آپ ڈیریکٹر ہیں تھیٹر ڈیریکٹر ایکٹر ہیں آپ کئی چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں یہ بدلاؤ یا صورت مندی پردیش کے لحاظ سے کافی بہتر ہے اور اسے اور بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں یا سرکار کے طرف سے کیا فیصلی لیے جا سکتے ہیں جس سے یہ اور بہتر ہو جائے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ بہت سکت انبھاب ہوتا ہے جب بوپال میں شوٹنگز ہوتی ہیں اور بوپال کے کلاکاروں کو موقع ملتا ہے اپنا چہرہ دکھانے کا کیونکہ اب تک تو جو شوٹنگز ہوئی ہیں ان میں ایک دو لائنیں پولنے کا موقع ملتا ہے یا تھوڑا چہرہ غیرہ دکھ جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری لوکیشنز ایکسپلور ہوتی ہیں مدبردیش میں بوپال کی بھی اور بھی جو یہاں کی مختلف ٹورس پلیسز ہیں وہاں کی لیکن اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو بدلاؤ ہے اس کی وجہ ہے یہاں کا ایکٹر یہاں کی تعدادوں ایکٹر کی تعداد کیونکہ دیکھیں تھیٹر جو شروع ہوا نائنٹی سبیٹی تھری سے یہاں لگاتار تھیٹر چل رہا ہے ورکشاپس ہوتی رہی ہیں مدبردیش نامہ سکول ہے ایک اور سکول ہے اس کے علاوہ ان دور میں بھی سکول ہے تو یہ سب سکول جو جتنی تعداد پہ ہمارے ہاں ایکٹرز پیدا ہو رہے ہیں ڈیریکٹرز پیدا ہو رہے ہیں ٹیکنیشنز پیدا ہو رہے ہیں یہ وجہ ہے یہاں پر میرے خیال میں اور کسی پردیش میں یہ سمبدہ ہے نہیں کم ہے اور ہماری خوبصورتی ہماری جو شاسن کی جو ایک نیتیاں ہیں رہی ہیں ان کا تو بدلاؤ آیا ہی ہے لیکن سب سے بڑا بدلاؤ یہی ہے اور اس کے علاوہ بمبی میں جو پروڈوسرز ڈیریکٹر ہیں وہ تھک گئے ہیں ایک ہی لوکیشنز کو دکھاتے 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 ایک ہی طرح کی جو ہے ایکٹرز کو دکھاتے اس لیے ان کو نئے نئے ایکٹرز ملتے ہیں نئے چہرے ملتے ہیں کرداروں کے لیے وہ ایک سب سے بڑا ان کو جو ایک رہات ملتی ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کمیونکیشن بہت آسان ہو گیا ہے بھوپال ایک جو سب سے بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاں سبسیڈی سرکار نے شروع کی ہے وہ بھی ایک لالچ ہے جو پروڈوسرز کو یہاں اٹریٹ کرتا ہے اور اس میں ابھی پھڑے صدھار کی اور اوشکتہ ہے میں ہمیشہ سجیسنز دیتا رہتا ہوں کہ بھئی یہاں پر ان سبسیڈی کے ساتھ کچھ شرطیں بھی جوڑنا چاہیے اس میں یہ جوڑنا چاہیے کہ کم سکم یہاں کے لوگوں یہاں کے کلاکاروں کو مکھے کرداروں میں کہیں نہ کہیں جگہ ملے اور وہ ابھی تک تو ہوا نہیں ہے کچھ اکے دکھے کردار کبھی لے لیے جاتے ہیں باقی باقی جو ہے وہاں یہاں کے ہوتلز یہاں کے ریسٹورنٹ یہاں کے لوگ پڑے کوپریٹیو ہیں جو درش آڈینس آ جاتی ہے دیکھنے کے لیے پریشان نہیں کرتی شوٹنگ میں کبھی ڈسٹرمنس نہیں ہوتا جیسا کہ عام دوسرے پردیشوں میں ہوتا ہے یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے یہاں سب سے پہلے سنا جاتا تھا کہ نیا دور فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی لیکن بھوپال میں نہیں ہوئی تھی وہ بدنی میں ہوئی تھی لیکن یہاں بھوپال کی تانگیں استعمال کیے گئے تھے کچھ کرداروں کو استعمال کیا گیا تھا اور یہ ہمارے یہاں ہمیشہ پرمپرا رہی ہے کہ جو بہار کا میمان ہے اس کی میمان نوازی اچھے سے کی جائے خاطرداری کی جائے اس سے کوئی پریشانی نہ ہو یہ جو ربئیہ ہے ہمارے پردیش کا ہمارے ہمارے بھوپال کا اس نے بہت اٹرکٹ کیا ہے لوگوں کو اور یہاں کا لہجہ یہاں کے شائر یہاں کے رائٹرز ہمیشہ سے مشہور رہیں آپ اٹھا لیجے نام یہاں سے شیری بھوپالی تاج بھوپالی کیف بھوپالی اس کے علاوہ سلیم صاحب یہاں سے گئے ہیں جاوے دختر یہاں سے گئے ہیں رومی جعفری گئے ہیں اور بھی ایکٹرس بھی بہت گئے ہیں میں میں تو خود گیا ہوں میرے فیملی کے بھی کچھ لوگ گئے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو ان سب نے بڑا ایڈ کیا ہے اس اس جو ہمارے ہاں آنا شروع ہوا اکلم کاروں کا یہی موکھے بجائے ہے خاص طور سے جیسا میں سمجھتا ہوں جی بلکل آپ نے صحیح کا اور کئی خاص مسئلوں کا آپ نے ذکر کیا ہے بہرحال راجک صاحب آپ سے کچھ سوال ہم سمجھنا چاہیں گے راجیو جو نے خاص مسئلے کا ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو موقع بھی مل جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے جو ابھی درشک دیکھ رہے ہیں اس میں کئی لوگوں کی دلچسپی ہوگی ستھانیے لوگوں کو کیا وکلپ مل سکتے ہیں کیونکہ وہ اس شوٹنگ اور یہ جو نیا ہف بنتا جا رہا ہے مدی پردیش فلم انڈسٹری کے لیے تو ان کا بھی آکرشن بڑھا ہوا ہے تو ان کے لیے کیا وکلپ بن سکتے ہیں آنے والے وقت میں بلکل راجیو ورما جی ہمارے سینئر ایکٹر اور ٹاریکٹر ہیں راجیو صاحب بڑے سینئر ہیں اور ان کی جو دل کی بات ہے وہ ان کے جبا پہ آئی ہے اور ہمارے پردیش میں بلکل جتنے بھی فلم کار آ رہے ہیں ان کو یہ چیز کرنا چاہیے جیسا کی راجیو ورما جی نے کہا کہ سرکار کو بھی اپنا ایک سرط رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سے سبسیڈیز لے رہے ہیں تو آپ کو ہمارے لوگوں کو اس فلم میں لینا چاہیے یہ بہت اچھی بات ہے ابھی کل کیے گھٹنا ہے کل ایک کو انسیڈنٹ بول سکتے ہیں کہ آج مجھے اینڈی ٹی وی سے فون آیا اور کل ہی ہم لوگ سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے کیندری منتری سری سریمتی ساویتی ڈھاکور کے ساتھ اور ان سے الگ الگ فلم کارو بڑے پڑیوسر لوگوں کی بات ہم نے ماننی مکھی منتری جیسے کل اندور میں کرائی ہے جس میں وشیش روپ سے بات کرائی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان چار سے بات کرانے کے بات جی پی صاحب نے یہ نیڑنے لیا کہ ہم ہماری جو اگلی فلم بورڈر اس کی شوٹنگ بینہ میں بھی کریں گے اور کمار منگت صاحب اس سے پہلے بھی بھوپال اور بھوپال کے آس پاس شوٹ کر چکے ہیں اور مدی پردیش میں جتہ سرکار آج فلم کو لے کر فلم کاروں کی مدد کر رہی میرے حساب سے شاید ہی سرکار کرتی ہو کیونکہ کل بھی ہم مہون یادو جی کے ساتھ تھے ہمارے دروازے کھلے ہیں فلم کاروں کے لیے اور ہمارے جتہ کام کر سکتے راجی بھائی آپ جی جتے لوگ ہیں جو یہاں کے نیوازی ہیں جو مدی پردیش کو چاہتے ہیں کہ فلم پٹ پر مدی پردیش زیادہ سے زیادہ دیکھے تو آپ لوگوں کا دل کے سواگ تھے کل میرے بڑے پروڈیسروں سے ماندی مکھی مطری جی بات کرائی ہے اور ہو سکتا آنے والے دنوں میں آپ کو بڑے پروڈی میں دکھیں گی سار وقت کم ایک سوال جو ہے آپ سے سمجھ چاہیں گے کنیکٹیوٹی اور سنسادھنوں کی اپنی مائنے رکھتی اور اس کے ساتھ چنوٹیا کہاں پر آپ کو پہلے سوٹنگ تو دیکھیں پہلے بھی ہوتی رہے ایسے نہیں ہوئی ریو جیس سہر سیو وہاں تو براج کپور ساپ پی ستادی ہوئی سپنا ریل سٹی سنگر سوٹ ہوا رہے جو جو گندر ساب ہمارے ساہر ساہر گے مہشتوار اس لئے بنارس سب ختم بنارس بنارس ساری سمسیاں ہیں بہت ساری مہشتوار رہے تو مہشتوار کو لوگوں نے پورا قبضہ کر لیا ہے بنارس نہیں جانا مہشتوار جانا بہت سارے فلم پال بڑا پیارا سور سہر راجی زیادہ وہی کہیں میں بھی آتا جاتے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو وہاں پہلے میں سمہ دھان کی بات سنوٹی کی بات کروں گا میں وہاں یہ ہے کہ لوگ بڑے پیارے ہیں اچھے ہیں اور ایک آنٹ میں وہاں کر سکتے ہیں آننے لگے احمد پدیش میں دوسری فلم سٹی بن گئی ہے جس طریقے سے پنارس پہلی گیا کرتا تھا اور کنیکٹی بھی بہت آسان ہے بہت آسان بہت ہی آسان ہے چنوٹیاں ابھی کم ہیں چنوٹیاں بہت زیادہ نہیں چنوٹی یہ کہ اسطحانی کلاکاروں دباؤ رہتا ہے ان کو لیا جائے جیسے راجی جادہ نے بولا اور سب کے ساتھ بہت بہت دلی میں ضرور تو میرے میرے بھی منصصہ ہوتی ہے کہ لیکل اسطحانی آرٹس لیے جاتے ہیں لیے ایسا نہیں جاتے آرٹس لیے جاتے ہیں ان کو اور لینا چاہیے اور کنیکٹیویٹی آسان ہے اور جو تنتر ہے سبجیٹی چار سالوں میں ایسا کیا ہو گیا تو اس میں یہ ہے کہ سرکار تھوڑا سا فلم کاروں کو آمنتریت کر رہی ہے سرکار کے جو فیصلے ہیں جو نیتیا ہیں اس کا ایک بہتر اثر بھی یہاں پر نظر آرہا ہے یہ اپنے خاص مسئلے کا ذکر کیا ہے منیش وادوا صاحب کیا سجھا آپ یواؤں کو دیں گے اور اس کے ساتھ اگر ہم کچھ پوائنٹس کا ذکر کرے تو کیا سجیشہ آپ دیں گے جس کے آدھار پر سرکار بھی بڑے فیصلے لے سکتی ہیں اور فلمی جگت کے لوگ مدھی پردیش کے لحاظ سے بڑے فیصلے لے سکتے ہیں میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا مجھے لگتا کہ سبھی نے اس بارے میں بہت اچھے سے باتیں بتائی ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ سن رہے ہیں جی بلکل میں بس یہ ہی کہوں گا جو میرا ایکسپیرینس رہا مدھی پردیش میں بطور کلاکار تو مجھے بہت مزہ آیا میں نے مہیشور میں کیا امکار اشور میں کیا اورچھا میں کی ابھی حالی میں فلم ریلیز ہونے والی ہے تو اورچھا میں تھے وہاں کے لوگ اور جو بہت اچھے ہیں بہت آپ کو پیار دیتے ہیں اور آپ کو دخل اندازی نہیں کرتے ہیں ہاں ان کو فوٹوز ضرور کچھوانی ہوتی ہیں وہ ضروری بھی ہے ان کا حق بنتا ہے بہت مزہ آیا بہت بس یہ ضرور کہوں گا کہ جو یہ مادیم ہے جو کلاکہ مادیم ہے اور وستار ہو اور جیسا کہ راجیو جی نے نے ریپورٹ ہے اس جگہ سے جہاں گلک کی شوٹنگ ہوئی ہے جیسا کہ ہم جانتے کہ ہمارا بھوپال ان دن اور شوٹنگ ہب بن چکا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی فلم اور سیریز کی شوٹنگ چلتی رہتی ہے آج ہم ابراہیم پورا بھوپال کے ابراہیم پورا علاقے میں جہاں سیریز گلک چار کو فلم آیا گیا ہے بتا دیں گلک چار سے پہلے گلک ایک دو سیزن اس سیریز کی شوٹنگ اس سیریز میں پوری ہوئی ہے یہاں ایک دھر ہے جہاں گلک سیریز کو فلم آیا گیا ہے آج ہم آپ کو ان لوگوں سے روبرو کر آئیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آئی سیریز کی شوٹنگ دیکھی ہے اور جہاں وہ لوگ اس سیریز کے لوگوں سے ملے ہیں چلی ہم آپ کو پہلے سادستر سے ملاتے ہیں بھائی ہم سے جوڑنے کے لئے بہت دنواد آپ پہلے اپنا نام بتا میرے نام امی شاہ جیسے ہم جاندے کی سیریز گللک چار کی شوٹنگ ہوئی ہے اس پورے ایریے میں اس سیریز کو فلم آیا گیا ہے خاص کر اس گھر میں ہے نا تو آپ نے ایکٹر سے ملاقات ہوئی آپ نے کتنے دن شوٹنگ دیکھی سر یہ میں نے شوٹنگ دیکھی ایک ہفتے تک یہ ہفتے تک تو کیسا آپ کتنی دیر تک آپ بیٹھے رہتے دیں مطلب ایک مومنٹ یہ آپ کام کرتے ہیں بھئی شاہدی کار چلتے تو یہ پر سمان ملان پڑتا سارے ایکٹر یہ پر بیٹھے ملاقات ہوتی رہی بیٹھنا پر 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 بیٹھنا اور یہ ناستہ بھی سیریز کی شوٹ دیکھو چلی ان سے بات کرتے ہیں آپ نے بھی دیکھ ہے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہاں کئی بار ہوئی تو کیسا کیا ان کا بیوار رہتا تھا بہت اچھا بیوار ان کا اپنا پن تھا جیسے ہمیں یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ hero نہیں یار ناٹک ہے اور ان لوگوں نے بھی سیریز کی شوٹ چلی آپ کو ان سے ملواتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے ساتھ ایک سجن ہے ان سے ہم بات کریں گے سر بہت دھنوات ہم سے جن ناٹے لئے سب سے پہلے جیسے ہم جانتے ہیں کل لک چار کو اس پورے ایریے شوٹنگ ہوئی گھر میں ہوئی شوٹنگ باہر نہیں ہوئی اس کی اور ان سے ملاقات ہوئی باہر ہی کھڑے رہتے تھے ہمارے دکانوں کے باہر ہی کھڑے رہتے تھے ملاقات ہوئی ان لوگوں نزدیکی سے دیکھا ہے اور ان ایکٹر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے بہی بہت دنواد ہم سے چھوٹنے کے لئے جی سار جی 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 جانتے ہیں کہ گللک کو فیلما آیا گیا گللک سیریز کو تو جی سا کی پاس والی جو ان نے بولا تھا کہ کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ بھی ڈا آتی تھی جس قارن آپ کے کسٹیومر سے ان کو پروبلم ہوتی تھی سامانو ویرہ خریدنے میں تو ایسا کچھ آپ کے ساتھ کچھ میکر سے بولا نہیں کچھ نہیں بولا پریشانی تھی ٹرافک بھی ہو جاتا بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہم لوگ یہاں آکے بیٹھ رہا گدر کر رہا یہ تو پریشانی تو ہمیں بھی ہو ہے آپ کو کسی ایکٹر سے ملنے کا موقع ملا کیونکہ جیسا وہاں بتا ہم نے آپ کو ان لوگوں سے ملا جنہوں نے اس سیریز کی شوٹنگ دیکھی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی کیمرو میں راجیو آتم کے ساتھ سمیت اینڈ ڈی ہمارے صحیحوں کی سبت کی اپنے ریپورٹ دیکھی ہمارے ساتھ مہمان چڑھ راجیو ورمہ جی منیش وادو راجیو جی ایک بڑا سوال آپ سے سمجھنا چاہیں گے لمبا عرصہ آپ نے گزارا ہے کئی دور آپ دیکھے ہیں کئی لوکیشن آپ نے دیکھے ہیں صرف سرکار سے کہاں پر آپ لگتا ہے کہ کچھ ضرورت ہے اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کیا سجھاؤ آپ دینا چاہیں گے پرشاسن کو سرکار کو اور ممبئی میں جو پروڈیوسر جو ڈریکٹر ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کیا کہ انہیں آمنترت کیا جا سکتا ہے مدھی پردیش کے لیے دیکھیں ان کو سب سے پہلی چیز تو ممبئی کے پروڈیوسر کو یہ چاہیے کہ ان کو ترند پرمیشنس مل جائے لوکیشنس پہ شوٹنگ کرنے کی اور وہ میرا خیل میں مل جاتی ہے اس میں کوئی ایسی دقت نہیں جہاں تک سبسیڈی دینے کا سوال ہے وہ اس لیے کہ ہماری لوکیشنس ایکسپلور ہوتی ہیں ہمارے ہاں بزنس ملتا ہے ہمارے ہاں لوکل جو لیبر ہے اس کو کام ملتا ہے ہمارے ہاں ہوتیل ہیں لوکل کو ریسٹورنٹ کو کھانا بینانے والوں کو کھانا بیشنے والوں کو یہ بہت اچھی چیز ہے یہ ہوتا ہی ہے سب سے بڑی چیز جو میرا خیال میں پروڈوسرز کو اٹریٹ کرتی ہے لوکیشنس کے علاوہ لوکیشنس اس لیے اٹریٹ کرتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا شاجن آباد کے بازار میں شوٹنگ کی گئی کیونکہ کہانی کی ڈیمان آج چینج ہو گئی ہے پرانے زمانے کی ہیرو ہیروین اور ہیرو ہیرو ہیروین کا پیڑ کے آگے پیچھے ناچنا گانا یہ بند ہو گیا کریکٹرز بدل گئے ہیں اس کے کردار جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں پہلے جو تھا ہیرو یا ہیرو مکھ کردار ہوتا تھا وہ بدل گیا اب کہانی کی ڈیمان سے کساب سے کریکٹر جو ہے وہ ہیرو ہوتا ہے سرکار کی طرف سے یہ ایکسپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لوکل جو کلاکار ہیں مدددیش کے جو کلاکار ہیں ان کو کتنے پرسنٹیج میں کام دیتے ہیں اس کا ایک تیہ ہونا چاہیے ایک سیما تاکہ اتنے لوگ یہاں پر وہ بھی ایمپلوئی باقی جگہ تو کسی بھی جگہ جائیں گے شوٹنگ کرنے تو یہ سارے چیزیں ہوتل وغیرہ یہ ساری چیزیں ملے گی لیکن مدددیش میں سب سے بڑا جو ایک ہیومن رسورس ہے وہ ہے ایکٹر ایکٹر سب سے بڑا ہیومن رسورس ہے اور اس کی آپ اگر تیٹر پہ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تیٹر یہاں ہوتا ہے مدددیش میں سب سے زیادہ گروپس ہیں تو ان کو کام اگر ملتا رہے گا تو یہ بہت ایک اچھی چیز ہوگی تو اس کا ایک پرسنٹیج تیہ ہو کہ ہمارے ہاں سب سے ڈیار کو دی جائے گی اس میں یہ شرطیں ہوگی اس کے علاوہ بمبی کے سب سے پروڈوسر کا سب سے بڑا لالس یہ ہوتا ہے کہ کرداروں کو پیسے بہت کم دینے پڑھتے ہیں یہ میں اس سے گزار کروں گا کہ ہمارے بمبی میں جو سنٹا کے رولز ہیں جو ہمارے آرٹس کے رولز ہیں قانون ہیں وہ یہاں پر لاغو کیے جائیں کیونکہ یہاں کیا ہے انہوں نے دن بھر کے لیے اس کو صبح سے رات تک رگڑتے ہیں ایکٹر کو اور اس کے بعد دیتے وہ بمبی سے آدھا پیسہ دیتے ہیں اس کے علاوہ کھانا بھی اس ٹینڈر کا نہیں ملتا ان کو اور پیسے کے لیے بھی شام کو پیسے نہیں ملتے یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک مومبی کے پرویسر سے ایکسپیٹ کی جاتی اور اسی کا لالت انہیں یہاں کھینج کر لاتا ہے تو ان کا پروڈکشن کاؤس جو ہے اور اٹلیس تھرٹی پرسنڈ کم ہو جاتا ہے تو یہ تھرٹی پرسنڈ جو ہے یہ کم کرنے کے لیے وہ بھپا لاتے ہیں بہار سے ایکٹر جب آتا ہے آؤٹڈور تو اس کو صبح سات بجے سے رات کے بارہ بجے تک رہتے ہیں یہ چلو ٹھیک ہے ان کا ایک اپنا وہ ہے لیکن یہاں کے آرٹسٹوں کو یہاں کے لوکل آرٹسٹوں کو کم اتنا نہ دیں بمبئی کے برابر لیکن اس سے اتنا کم بھی نہ دیں کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ ٹھیک ہے ہمارا چہرہ دیں گیا کافی ہے ہمارے لیے یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی ذریعے ہمارے پروسس کی جو ایک وہ ہے ونہ سنٹا کے آرٹسٹوں کے ایک الگ رول ہے قانون ہے نو سے نو کی شپٹ ہوتی ہے پھر نو سے بعد ہوگی تو زیادہ ہو جائے گی شپٹ اس کے الگ پیسے ہوں گے اگر جو نے آرٹسٹ میک اپ تو خیر اپنے کپڑے پہنتا ہے اگر بائیک لگا لے گا تو اس کے الگ پیسے ہوں گے اس کو ایک لائن بھی بولنا ہوگا تو اس کے الگ پیسے ہوں گے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ میں آرٹسٹوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا ایسیوشن بنائیں یونین بنائیں اور اس طریقے سے پروڈوسرز کے سامنے ڈیمان رکھیں تاکہ ان کو بھی ایک روزی روٹی کا ذریعہ ایک اچھا ذریعہ بن سکے دھنیوات بلکل آپ نے صحیح کہا اور معافی کے ساتھ ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہے لیکن ہم سوال شوادوہ صاحب آپ کا راجق فرشوالہ صاحب آپ کا بھی اور آلوک شکلہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں کل کی تصویر اور بہتر ہوگی اور ممبئی سے مدیہ پردیش کے اگر ہم بات کریں تو ایک جو بڑا بدلاؤ بیتے وقت میں ہم نے دیکھا ہے مدیہ پردیش میں اس سے اور بہتر بدلاؤ دیکھنے کو ملے گے ہمارے اس خاص کارکر میں فلالت رہیں نمازکار